حمد و صلاح دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت و قبل حاجی صاحب اللہ رب العزت دا احسان کہ سونھے رب نے ساکو منن والا بنائے میرے جملے تے توجہ کر میں اہدارانہ کے میرے مجمد اندر جڑے مسلک نال تعلق رکھ دیں بریلوی یہ بریلوی رہے دیو باندے دیو باند رہے اہل تشین نال تعلق رکھ دیں اہل تشین نال تعلق رکھ جڑے مسلک نال تیرا تعلق اسا کو کہنا سروکار نہیں لکن دین و کموالی دین تیرا دین تیک مبارک کملی والے آقاد عشق ساکو مبارک فرمایا حدا میرے جملہ تے غور کر مت اگر تیرا ذہن سبت کرے قبول کرے تا زندہ بعد حضرت نظرم اللہ پاک نے سادت کرم نوازی کی تیجو ساکو منن والا بنایا جو میرے جملے انہیں دو چار جملے توجہ نہ سنو چا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وقت میں انشاءاللہ تودے زوق دے مطابق عرض کرے ساں آج تسا پوری دنیا دا ویزٹ کرو پوری دنیا دے مذاہب مسالک دا تو ساں مطالعہ کرو اور ریزالٹ اے نکل سی جو اس پوری جنیا دیوچ کئی ای ہو جہیں لوگ ہن کے جڑے ڈریکٹ خدا کو بھی نہیں منے دے توجہ اے درد دل ہے جڑا میں تو کوئی سوڑا منا چاہنا حضرت محترم کئیوں لوگ ہیں جڑے خدا کو نہیں منے دے اور انہ کو کیا ہاں دیں انہ کو ہاں دن دہریے کیا ہاں دیں بولو یاد کر گھنو خدا دے منکر کو کیا دیں خدا دی خدای دے انکار کرن والا کاؤں نے دہریہ دہریے تجزیہ پیش کیتے وہاں کے خدا کہنی ایک کائنات دا نظام خود بنے آئنسٹائن ایک انگریز سائنس دانے اس بد بخت نے انہیں آکھے بھی آؤ میں دسانا انہیں تجزیہ پیش کیتے انہیں کہ رب کہنی اللہ کہنی ہاں اے انسان تے حیوان کی میں بنے اور آدھے توجہ اون دی گل اون دا کی دا واتہ اہل سننہ جماعت دے اقیدے تے غور کر انہیں آکھے خدا کہنی آدھے ساری کائنات مادہ سورہ تے چاہیے لہٰذا ایکو حرکت ملیے جدہ حرکت ملیے واتہ ایمیں آپسے چھے ٹکرا پائیے جدہ اے ٹکرا پائیے واتہ دھماکہ تھے وہاں دے جدہ دھماکہ تھے دھماکہ ویچھ انسان بنے ہیوان بنے ساری کائنات بنیے اے اس بد بخت دا کی دا ہے پر غور کر میں تو آدھے کول پچھ دا تو سا روزانہ ٹیوینچ دہ دے ہو خبریں چھ سن دے ہو اخباریں چھ پڑھ دے ہو جو آئے روز ساڑے ملک دے کہیں نہ کہیں کونے ویچھ کہیں نہ کہیں شہر دے اندر دھماکہ تھیا پہ پر دعا فرما اللہ پاک ساڑے ملک کو دہشت گردی کو لے بچاوے اللہ رب العالمین اس ملک کو حضور دے عشق دا مرکز بناوے حضرات مہترام میرے آقا دا فرمانے کہ او قرب قیامت وقت آسی کہ مرانا لے کو پتہ کوئی نہ اسی جو میں کیوں مر دا پیاں مارانا لے کو پتہ کہنا اسی جو میں کیوں مر دا پیاں اے وقت آگیا نہیں آگیا پر ساری کائنات بدل سکتیے میرے نبی دا فرمان نہیں بدل سکتا حضرات مہترام تُسھا روزانہ دے دے ہو انظرہ ہمیں کوئی ایمان نہ دسو وہاں کے دھماکہ تھے بندے بنن تُسھا دسو انظرہ سوچ کے جتاں دھماکہ تھی وے اُتھاں بندے بندن یا مردن اوہ بولو تا سئی کدھاں بولے سو آج نہ بولے سو وہاں کے دھماکہ تھے بندے بنن پر سنیاں دا کی دائے جتاں دھماکہ تھی وے بندے بندے نہیں اوہ بندے مردن بندے بڑاور والا کوئی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نہیں سمجھے بات اسا ہائے ہائے تو کوئی ساں دوڑھے ہاتے جو ہلا چھوڑے توڑا کسور نہیں تھی سچی گل کتو چنگی لگ دیے برحال کئی لوگو ہن راب کو نہیں مردے میں بات وینڈ اپ کرا مکاما اوہ ناوے ہمتہ اٹھے کے بندے ونیاں لگ ونیاں تو حضرات محترم اسا الحمدللہ خدا دی ربو بھی جت منینے ہیں بولو وقت کئی لوگو ہیں جڑے نبیاں کو نہیں منینے دے آدم نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے یہ نبی ولی مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے انہ دا عقیدہ ہے پر سادہ عقیدہ قرآن والا ہے راب دا قرآن گواہ ہے اے آدم نبی کچھ نہیں کر سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کی تے فرمایا تُسا جو مکھی نہیں بنا سکتے فرمایا فرمایا میں تیار کرے نا سونیاں کیڑی شہوی چھو تیار کرے دے ہو کیا تیار کرے دے ہو فرمایا کہائے آتی تائر میں پرندے بنے نا سونیاں پلاسٹیک بھی چھو بنے نا فرمایا نہیں لوہے چھو بنے نا سٹیل چھو بنے دے ہو فرمایا نہیں اللہ دا نبی داستہ صحیح کیڑی چیزیں جو تخلیق کرے دے ہو فرمایا منتین میں مٹی وی چھو بنے نا اللہ دا نبی پہا دے فرمایا میں مٹی وی چھو شکلیں بنے نا توتے کبوتر چیڑیاں میں پرندے بنے نا سونیاں والا کیا کرے دے ہو فرمایا فان فخو فی وال پھوکا مرے نا سارے نہ بولو جڑے پھوکے دے کائلو چیا کو سبحان اللہ تی اصلا ولیاں کو لووینے ہیں پیران کو لووینے ہیں ہووے ولی ولی نہ ہووے ہینڈو چیزیں سارے ملکے چیزیں ہیکن ولی ہیکن ولی اور تو سنکھے کو منے دے ہو سجے کبے دیکھو جڑا ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ کہ اے ولی آلہ ہے جڑا اٹھیا کہ او ولی آلہ ہے ہاں اج ولی دھیرین ولی نظر نہیں آدھے اے ولی آن دا کسور نہیں ساری آخ دا کسور ہے ولی موجود ہیں جنہ دے صدقے ملک چل دے پرند پر گالموں کہا انہا کے نبی ولی کچھ نہیں کرسکتے نبی کچھ نہیں کرسکتے اللہ دا نبی آدھے ہاں ہاں ملک کائنات نے سا کوئے شان آتا فرمائیں جاسا ساب کچھ کرسکتے ہیں آسا منینے ہیں اللہ دے ہیک لک چوہ ہزار نبی شان والے انہاں جو تریسو تیرا رسولہ دا شان ہیک باسے اگرہاں اگلے سٹیپ تھے ودھ کئی لوگ ہو ہیں جڑے صحابہ کو نہیں منے دے اصا الحمدللہ صحابہ کو منے نے سجدنا صدیق اکبر کو منے نے عمر دی عدالت دیکھو جڑا ڈھلا ڈھلا بولے کوئی گاڑ بڑھ لگ دیئے میں کو اصا عثمان دی سخاوت علی دی شجاعت حسین دی شہادت سادہ ایمان آل سنت جماعت مسلک بریل ودا عقیدہ آؤ میں دعوت دے نام آل سنت جماعت دے پریس آرمتے آؤ خدا دی قسم خدای مل پو سی مصطفیٰی مل پو سی اتھو جناب والا سجدنا صدیق اکبر مل سی عمر فلوک مل سی عثمان غیع مل سی مولا علی مل سی امام حسین مل سی ماشر دا میدان ہو سی سور سوہ نزیتے ہو سی سنیا دا عقیدہ دا سامنا چانا اپنے مسلک دی ترجمانی تحضرات محترم سادہ ایمان اج دنیا جو جڑا ساتھ بلین دے ماشر دا میدان اج اپنی صداقت ناز کرے سی آدل اپنی عدالت ناز کرے سی سخیہ اپنی صحالت ناز کرے سی بہادر اپنی شجاعت ناز کرے سی شہید اپنی شہادت ناز کرے سی پر سنیا دا ایمان ماشر دا میدان اج صداقت صدیق اکبر ناز کرے سی عدالت عمر فاروق تے ناز کرے سی سخالت عثمان غرید تے ناز کرے سی شجاعت مولا علی تے ناز کرے سی شہادت امام حسین تے ناز کرے سی اصلا صحابہ کی منینے آئیں واتا گھن چلو کئی لوگو ہیں جیڑے اہل بیعت دی محبت دا دعوتہ کردن پر صحابہ نال بغض رکھدن صحابہ کو نہیں منینے دیں پر اصلا الحمدللہ اصلا اہل بیعت کو منینے آئیں اور کئی صحابہ دی محبت دا دعوتہ کردن اہل بیعت کو نہیں منینے دیں الحمدللہ اصلا صحابہ کی منینے آئیں اہل بیعت کو نہیں منینے ہیں سادہ عقیدہ نبی دے فرمان والا ہے میرے نبی فرمائے لے کل شہین اساس فرمائے ہر شہدی بنیاد ہے اے سپیکار اندھی بنیاد ہے اے کرسی اندھی بنیاد ہے اے انسان اندھی ہر شہدی بنیاد ہے فرمائے اساس الاسلام اسلام دی بنیاد کیا ہے فرمایا اسلام دی بنیاد اگر پچھا چہاں دے ہو فرمایا حب اصحابے ہی وحب اہلِ بیت ہی فرمایا اسلام دی محبت میرے صحابہ دی محبت ہے اور میرے آل دی محبت ہے اے اسلام دی بنیاد ہے اج بندہ مسلمانی دا دعویٰ کرے کاری ہوئے مفتی ہوئے شیخ الحدیث بھی ہوئے میدان ودہ مولوی ہوئے مکرر ہوئے اور آنکھے میں کچھ صحابہ نال محبت ہے اہلِ بیت دا مو بغض دلوے چھوئے او بندہ ایماندار نہیں ہو سکدا اوندہ اسلام مکمل نہیں ہو سکدا ایک بندہ اہلِ بیت دی محبت دا دعویٰ کرے اور حضور دے صحابہ نال بغض رکھے اوندہ بھی اسلام مکمل نہیں ہو سکدا فردنیو میں چیلنج کرے نا پوری دنیا دا ویزد کرو خدا بھی قسمیں پوری دنیا دلے سے پھیر کر دیکھو اگر اے سعادت نصیب تھائیے تصرف اہلِ سننہ جماعت کو تھئیے جیلے صحابہ کی منین ہیں اہلِ بیت کو بھی منین ہیں گل سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے جنہ کو آ رہی ہے ذراحت چاہا کیا کھو نا سبحان اللہ پر گل مک گئی حضرت محترم اللہ پاک نوی قرآن محبت دا ذکر فرمائے اللہ رب العالمین فرمائے محبوب انہ کو اعلان کرو اپڑے غلامہ کو آکھو میرا ربہ کیا کھاں خالق کائنات فرمائے نے کہاں قل لا اسألکم علیہ اجرا میں توارے قل کوئی عوض کوئی اجر کوئی اجرت کوئی معافضہ نہیں منگتا یا رسول اللہ کیلی شہدہ فرمایا تو اکو اللہ سہین خدا مل لیتا میں محمد صدقہ تو اکو نماز مل لی میں محمد صدقہ بولو تا سہی جنہ دا ایمان ہے تو اکو قرآن مل لی میں محمد صدقہ حج نصیب تھے میں محمد صدقہ اسہر نعمت نصیب تھے میں محمد صدقہ مل لے لیکن میں ایندہ کوئی اجر کوئی اجرت کوئی معافضہ نہیں منگتا سونیا آخر کوئی فرمایا ہاں اگر ڈیمنا چاہندیو اللہ المودت فی القربا میری آل نال مودت کرو ہون ہے کون دیئے مودت ہے کون دیئے محبت اج کئی بندے کو کئی نال محبتے دوستی ہے داڑی محبتے ہیک نو جے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا ہیک نو جے کوئی نا دیکھیں روٹی چنگی نہیں لگ دی لیکن پانچ سال دا سال دوستی چل دی پہی ہے محبت چل دی پہی ہے دنیا مثال دین دی یار انہ دی دوستی بے مثال ہے لیکن کئی وجہ تو دوستی وچے خلال آگے درمیان جو خلا پیدا تھی گئے ہیک نو جے کوئی نا دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتے اتنی دوستی وچے فرق آگئے نفرت ہو گئیے پہلے محبت ہے محبت ہے جے جنابی والا دیوار کھڑی ہو گئیے لیکن ذرا سوچو اگر محبت ہے جے دیوار پیدا تھی گئے تا بندہ مردہ نہیں بلکہ محبت بغیر بھی زندہ ہے گزارہ ہو سکتا ہے اور مودد کیا ہے مودد تو ہے جنہ دے بغیر گزارہ نہیں انہ دی مثال ایجمپل حضرت مہترم اے مچھلی ہے ایکو ہے پانی نال مودد جنہا مچھلی پانی وچے رہاں دیئے مچھلی پانی وچے خوش رہاں دیئے اندھے میں چھلانگا لیں دیئے اُتہے تلے دور لیں دیئے اے بڑی خوش نظر آن دیئے مچھلی کو پانی دے باہر چاکا ڈھو تا مچھلی ترپن لگ ویں دیئے پانی دے بغیر ہیک منٹ بھی نہیں گزار سکتی ہیک منٹ گزرے مچھی دی اُوہ نکل ویں دیئے مچھی مار ویں دیئے پتہ لگیا پانی دے بغیر مچھی دا گزارا نہیں قرآن کلو پتہ لگیا اگر مچھی دا پانی دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اے اہل سنت اعقیدہ سادہ بھی اہل بیعت دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا میرے سون ہے نبی فرمائے میں توارے بیچے دو چیزیں چھوڑی ویں نا ہیک رب دا قرآن ہیک اپنی اہل بیعت فرمائے جب تک انہال تسا محبت کرے سو دنیا جی کڑھیں گم رہا نہ تھی سو تا حضرات مہترم گال مو گئی اللہ رب العالمین ساکو جیڑا سونھا اقیدہ دیتے اللہ ہی اقیدتے موت تا فرمائے تھاکتہ نوے گئے راضی بیٹھے ہو یا نراض بیٹھے ہو پچھلے مارکائی میں نہیں پیا پتہ لگ دا اندھیرہ ہے پیا ذرا ہاتھ چاہ کے رسو آن جڑے جڑے نراض ہو بیٹھے ہو ذرا چھکیا کھو نا سبحان اللہ ذرا زوک نا لکو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی آواز نا سبحان اللہ پی آدے میرا بین ہی آدھا او کو جلدی جلدی مدینہ سڑوا چا اچھاں کئی بندے نہیں بولے یا اللہ جڑا سینے دا زور لاگے سبحان اللہ کیوں کو ہی سال مدینہ سڑوا چا ماشاء اللہ بس تو ساں آپ نے ذوکے چاہ گئے میں اگلی گال نہیں سنے دا وقت کریں سنوے ساں برحال حضرات محترم اللہ رب العالمین مالک کائنات دا حسان کہ سون ہے رب نے سا کو آج مل باہمان دی توفیق اطاف فرمائی حضرات محترم میرے پاک امام کربلا دی سرزمین تے آئین اور میرے پاک امام نظرانہ دیتے قربانیاں تے آئین تے حضرات محترم میرے پاک امام جیدے قربانیاں تے آئین اندھی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی اور میں ذوکے چکے دوچا جملے آدھ کرا یہ میں نہیں ذرا والو ذوکن علاکنہ سبحان اللہ 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 امام الانبیان دیدہ دے غلاموں خالقے کائنات مالکے عد و سما اللہ رب العالمین سیدنا امام علی مقام کو مقام یطا فرمائے اللہ پاک نے امتحان یادیم گھدے کیونکہ رب العالمین دا قرآن گوائے فرمایا فَإِنَّمَا عِلْعِسْتِ اُسْعَلْ اِنَّمَا عِلْعِسْتِ اُسْعَلْ جینا کو قرآن چنگا لگے کا جوسینا گروچیا گزرا سبحان اللہ آؤ میرے آکھالِ صلی اللہ صلی اللہ و سلام دے غلام و خالق کائنات دا قرآن گوائے فرمایا جیتنا وڈا مقام ہو دے اتنا وڈا امتحان ہو دے مسلمانوں مالکِ کائنات خالقِ کائنات نے حسین کل امتحان عظیم گی دے تا مالکِ کائنات نے مقامی عظیم فتح فرمایا ہا مسلمانوں جرہ میرا نبی میراج دے گئی ہے ساری کائنات تلے رہ گئی سارے اسمان تلے رہ گئے میری نبی دی نالے متے چلی گئی ہے مسلمانوں عرشو تلے رہ گئی ہے صدرہ تلے رہ گئی ہے میرے پاک نبی دے قدام متے چلے گئے پر ربے کائنات دی قسمیں ساری کائنات رٹھے مسجد نبی دا مقامیں عظیم دی نماز تلے رہ گئی ہے اگو سارے نبیان دا نبی سجدے وے چاہتے حسین مہرے نبو آتے سوا رہا سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کار فرض اپنا ادا رہے تھے محول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کاؤسر اسی کو محشر میں چین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا اگر دی چھنڈا دیل نہ چھے یا حسین اگر دی چھنڈا دیل نہ چھے یا حسین زاو کہا گئے تو والا کو سبحان اللہ اگر انتہان عظیم ہے تو مقام عظیم ہے اللہ اللہ امام الانبیاء دیراد غلاموں گلم ہو گئی میرے پانک امام جناب والا اللہ پاک نے جناب مقام لیتے خالق کائنات نے مقام ایمیں نہیں لیتے میرے رب عظمیں دے او مسلمانو اللہ رب العالمین فرمائے میں عظمیں ساں جناب عظماء گھنسان جناب عظمائے شج کامیاب تھی سی مقام دے ساں اللہ سے یہ جناب کامیاب تھی ونہ مقام کیا دینے اللہ فرمائے مقام یو دینہ میرے سونے نبی فرمائے این الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ میرے پاک نبی فرمائے میرے حسن تے حسن جانتی جوانا دا سردارے او مسلمانو میرے پاک امام جناب کربلا دی سرزمین تے آئین دو محرم الحرام دی دیمہ آرائی میرے پاک امام جناب کربلا دی سرزمین تے دیر لائل حاجی صحب دے آردرد مطابق میں جملے زوکلے سننے داوے ساں او مسلمانو میرے پاک امام کربلا دی زمین تے آئین کربلا دی زمین کربلا دی زمین میرے حسین کلام کی تے مسلمانوں سنیاں دا کی دائے اللہ والینالہ ہر شے کلام کر سک دیئے مسلمانوں میرے پونک امامین کربلا دی زمین آدھ یہ حسین تھا دیرے نالا فرمایا کیوں نہ دیرے لاما وہاں کے میں بڑا اوکھا مقاما بے بڑی خطرناک جگہ فرمایا دا ستہ سعی کی میں خطرناک ہیں وہاں کے جدہ حضرت انہوں علیہ السلام دی کشتی اگو توفان دے مجھے چل دی چل دی چل دی جڑا جنابے والا ہی جگہ تے آگئی آئی ساری کائنات دا چکر لاکے جڑا آگئی پورے توفان دا چکر لیندی لیندی جڑا ہی مقام تے آئی ہے ہر جگہ سوئی سلامت چل دی آئی یعنی کربلا دے مقام تے ہی او بھی بھمار جندر پھاس گئی آئی میں او خطرنار مقام آمین کوئی آباد کرانوالا نہیں آیا دعوے بھون کریں دے آئی پر میں کوئی آباد نہیں کیتا میرے پاؤں کی ماں فرمائے کربلا اوہ رن میں ہو را آؤ مسلمانو میرے پاؤں کی ماں فرمائے کربلا اوہ رن میں ہو را کربلا دا چانتا مسلمانو تو کی میں خطرناک مقامیں کربلا دیے میں بڑا پر خطر مقام میں کوئی آباد کرانوالا نہیں آیا فرمایا اوہ ہو رن میں ہو رہا دسو تو کونے مسلمان و قرآن دی ترجمانی اللہ فرمایا جبریل اعلان کر اشتارا میں تجارت کرنی ہے میڑے پاک امام ہندی ترجمانی کی تھی ہے فرمایا کربلا والموجھی نہ تھی فرمایا کیوں اس میڑے پاک امام جڑی گل کی تھی ہے فرمایا اوہ اور سوداگر ہنو جڑے ٹور گئے تے میں تاجر ہاں جنت دا ایتھ نوری محیل تیار کرے ساں ہر رشتے دار دی رات دا اوہ دین ہمی دی ای زہر تونی میں کھو موقع دے خدمت دا جدہ ریت تے دی بیچ خون رلائم والرنگ دے کی قدرت دا اوہ مسلمانوں میڑے پاک امام کربلا دی سرزمین تے دیر لائن ہن گل مکاما میں سٹب بی سٹب بات سنا مسلمانوں نحر فرات میڑے پاک امام دے خیمے لگ گئے ساتھ محرم الحرام آگے یزیدی آگے نونا کے حسین خیمے پاڑ چٹی المیدان دے اندر لا نیرے فرات کلو دور خیمے لاؤ میڑے پاک امام فرمائے ان دی وجہ کیا ہے انہا کے یزیدی بیعت کر یا خیمے پات میڑے پاک امام فرمائے بھئی مانو میں یزیدی بیعت کرنی ہوں دی میں نانے دا شہر نہ چھوڑا میں امام دا ملار نہ چھوڑا انہا کے خیمے پاتو چٹی المیدان دے اندر لا میڑے پاک امام فرمائے غاضی جی آقا حسین فرمائے نیار خیمے پاتو چٹی المیدان دے اندر خیمے لا حضرات غاوی عباس ارکی دی سونیا میرے کلو خیمے نہ پٹو فرمایا ان دی وجہ کیا ہے آج سونیا تو سا مدینہ چھوڑیا میں کہ مدینہ نہیں چھڑنا ساں کے غاوی چپ میں چپ رہ گیا مکہ دے اندر آیا سے حج دی موسمائی لوگ حج کرن آدھے پیان میں کہ حج تک کر گلوں تو ساں کے غاوی چپ میں چپ رہ گیا یعنی کربلہ دیتی بیت آیا سے میں کھڑے مارے ان خونڈے فمارے نکلے ان میں کہی تا خیمے نہ لاؤں تو ساں کے غاوی چپ میں چپ رہ گیا میرے پاؤں کی ماں فرمائے غاوی تو آخنا کیا چانے مسلمان غاوی عباس سینجری گال کی تھی سناوا چاہاں فرمایا اے کتال تے دی سادش ہے تے جڑا خیمیاں دا مضمونے نہ کر شہبائے زکو بند پنجرے ویچ ویسا یوٹ سردار سکونے ایک وار دے میں کون پرواز کرن تے دے ساں پتے لے سارا کنونے نہ دی خاتون دی شام ویسی تے سجاد نروسی خونے آو مسلمانو میرے پاؤں کی ماں فرمائے اے کتال تے دے دی سادش ہے تے جڑا خیمیاں دا مضمونے نہ کر شہبائے زکو بند پنجرے ویچ ویسا یوٹ سردار سکونے اے کتال تے دے اے کتال تے دے ساں پتے لے سارا کنونے نہ دی خاتون دی شام ویسی تے سجاد نروسی خونے آو مسلمانو میرے پاؤں کی ماں فرمائے غاوی آسان لڑانا نہیں آیا ساتا دین بچانا آیا ہے مسلمانو گلن ہو گئی دا محرم الحرام آگے میرے پاؤں کی ماں واری واری نرابے والا قربانیاں دیتن واری واری لال بھیجن مسلمانو مالک کائناں فرمائے میرا حسین جی میرا بینی آرہ اللہ فرمائے آج مانگ میرا بڑھیں آرگی دی میرا بینی آرہ آج تُو منگ جدہ میں حسین منگے تجھو جو ڑے بھیجے چھوڑے میرا ربا جدہ میں حسین منگے تجھو خانے بھیجے جدہ میں حسین مانگ دا گیا میرا ربا جنگالی تُو ہر انہی بچے پیش کریں جے رہ گیا میرا ربا یعنیaudے میں مانگ دا ہم تو دیندہ ہوئے آج تُو منگ دا بن میں حسین دیندہ ہوئے اللہ فرمائے میرا حسین اوکی میعال کی تی یا اللہ سبحان اللہ ایک عشق تیدے دیلوڑے تو مگدہ بن میں دیں دعویسان نہیں حسین کو کوئی تھوڑے اکبر دیسان کہ میں اسغر دیسان جے ہو دی ہور دی لوڑے کڑ سانگتے پڑ قرآن سنے ساں رنگ لگ سن دوڑے چوڑے اگ دی ٹھینڈک دیل دا چین اگ دی ٹھینڈک دیل دا چین تھا کتا نہیں لے گئے گل سمجھا رہی ہے تو اچھی کہو سبحان اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام دے غلامو گل مکان میرے پاک امام جنہ کربلا دی سرزمین تے مسلمانو لال دین دے انہونواری آگ یہ اوہم شکل پیمبر دی حضرت ایلی اکبر دی جنہ میرے نبی دی شکل والا ہے مسلمانو کون ایلی اکبر ذرا غور کریں دا پس منظر لسانونا چانا کیونکہ اللہ پاک اگر امتحان گندتا رب مکام یظیمتا فرما چھوڑیں دا اے اوہم مسلمانو ایلی اکبر کون جوانے میرے پاک حسین دا شہزاد آئے جنہ مدینہ دے لوگاں کو میرے نبی دی مون جاویا میرے حسین دے دروازے تے آمینہ اگر حسین اپنے لال کو باہر کھڑا ساندی زیارت کریں نبی دی مون جلہ ویندیے اوہم مسلمانو ایلی اکبر جنا جم پی آئے میرے پاک حسین سخاوت کی تیئے مدینہ دے غورہ باکو مدینہ دے یتیمہ کو مساکین کو میرے پاک امام نے جناب والا دیر ہم تے دینا دیتے کئی کو کپنیاں دے جوڑے مل دے پیان مسلمانو سخی حسین ہیے سخاوت چلیں دے رائے گئے انتوجہ کر آئے جملے تے آخر جنڈر میرے پاک حسین دی ہم شیر آگئیے آنو محمدی امہ باکا گئے بی بی پاکی میں تشریف گن لین فرمینے میڈا ویر رب نے ہم شکل پیمبر لالتا فرمائی اپلوڈ بائی نظامی الیکٹرونکس کمر مشانی نیاوالی پاکستان مدینہ دے یتیمہ کو مساکین کو میرے پاک امام نے جناب والا دیر ہم تے دینا دیتے کئی کو کپنیاں دے جوڑے مل دے پیان مسلمانوں سخی حسین یہ سخاوات چلیں دے رائے گئے ان توجہ کر آئے جملے تے آخر جنڈر میرے پاک حسین دی ہم شیر آگئیے آنو محمدی امہ باکا گئیے بی بی پاکی میں تشریف گن لین فرمینے میڈا ویر رب نے ہم شکل پیمبر لالتا فرمائی ہاں میری بین رب نے کرم نوادی کی تیئے مالک کائناتہ حسانے بی بی پاکا دیئے میڈا ویر میں سنیا تو سخاوات دیا چلیں لائے ہاں میری بین رب لال حمین جو کو جدتے ہوں جانا تے خرچ بیٹھا کرے گا بی بی پاکا دیئے میڈا ویر میں کووی کو جاتا فرمائے ہاں میڈے پاکی ماں فرمائے میری بین بینی بھیناوا دے لیکھے نہیں ہوں دے تو ہر شہدی مالکیں گیڑی شہدے ہاتھ رکھ حسین دے چھڑے سیا مسلمانوں بی بی پاکا دیئے میڈا ویر میں دیرہم تے دینار نئی مانگ دی میں سونا چاندی نئی مانگ دی میں کپڑے نئی مانگ دی میرا پاکا سین فرمائے دے میری بین مانگ دی کیا ہے بی بی پاکا گیڑی گال کی تید رات وجھو کار میری پاکا سین دیئے میرا ویر حسین لکبار مبار رکبار دو ہووی آئے صاحب رسول اللہ دا رب شکل پیمبر لال دیتے لکھ احسان خدا اے دا دے عباد مبان رکبار دی دے میں کڑے چاچن زہرہ دا دے دا مسلحہ سی کروا پسو دے ساہے وعدہ بین بھی رائے دا اور میرے آقا علیہ السلام و سلام